نبی اکرم نور مجسم شفیق موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلائل النبوت میں موجود ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ روایت کرتے ہیں اِذ اقبلت فاطمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیق موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئیں تو کہتے ہیں فواقفت بین یدئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں فناظرہ الیہا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف نظر رحمت فرمائی وَقَدْ زَحَبَ الدَّمُ مِنْ وَجْهِهَا تو چہرے کی رنگت مبارک یوں تھی کہ جیسے بدن میں خون موجود ہی نہ ہو یعنی جس طرح خون نہ ہونے کی وجہ سے بلکل زرد رنگ ہوتا ہے غَالَبَتِ سُفْرَةُ عَلَيْهَا مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ تو آپ کے رنگ مبارک پر زرد رنگ غالب تھا اور سبب اس کا کیا تھا مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ بھوک کی شدت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سرکار چاہتے تو روزانہ ہی تین ٹائم جنت سے کھانا آ جاتا اور یہ جو بھوک کی وجہ سے رنگ زرد تھا یہ نوبت نہ آتی لیکن محدثین نے دوسرے مقام پر لکھا کہ سرکار اس حد تک اپنی امت کے غربہ کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے تھے کہ قیامت تک جب غریبوں پر ایسا وقت آئے گا اور ان کے لیے تو جنت سے احتمام نہیں ہوگا تو ادھر ان کے سامنے جب یہ بات پہنچے گی کہ بھوک کی وجہ سے وہ سیدہ کے جن کو میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے انہوں نے بھی بھوک کا سامنا کیا تو اس سے پھر غریبوں کے لیے بھوک آسان ہو جائے گی ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے فرفا یدہو حتی ودعہ لصدرہ فی موض القلادہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے وہاں ہاتھ رکھا حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفرج بین اسابی اور اپنی انگلیوں کو پھیلا دیا سمہ قالا پھر آپ نے دعا مانگی اللہم مشبع الجاع اے اللہ بھوکوں کو سیر کرنے والے یعنی اللہ تعالی کی صفت ساتھ بیان کی ورافع الوضیع اے اللہ پست مقام والوں کو بلاندشانے دینے والے ارفہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دبالہ کر دے یہ حدیث شریف بھی شاید بہت سے لوگ پہلی بار سنیں لیکن اس کو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسغور الباسمہ فی مناقب سیادتینا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ذکر کیا جس طرح کہ امام بہکی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا جب یہ دعا مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمران بن حسین چونکہ اس موقع پر موجود تھے تو کہتے ہیں کہ کالا عمران فسألتها بعد بعد میں ایک موقع پر میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ اس دعا کا اثر کیا ہوا فقالت ماجعتو بادو یا عمران او ماجعتو دوسرا دو تلفز کا طریقہ ہوگا کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھوک لگی ہی نہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو دعا کی اس دعا کا ایک اثر تو یہاں اس حدیث میں ذکر آیا ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمائے یا افضلو بناتی اسی بدفیع اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور آپ کی شان و شہرت اور آپ کا مرتبہ و مقام جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس حد تک آپ کو جو عظمت ملی وہ کن کن وجوہات سے جس طرح کے امام عمر حجر اسکلانی نے کہا کہ جب وہ بات ہوئی تھی تو اس وقت انہی کا ہی سب سے بڑا مرتبہ تھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا اور بعد میں ملا جو مرتبہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کے جو لفظ ہیں وہ لفظ یہ نہیں ہیں کہ یا اللہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دور کر دے یا ان کو سیر کر دے یا ان کو کھانا کھلا دے لفظ یہ ہیں اللہم ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ فاطمہ بنت محمد کی شان اونچی کر دے یعنی پہلے بھی اونچی ہے مزید رفعت عطا کر دے ارفع فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ تُو بلندی عطا فرما تو وہ بلندی ایک تو اس جہت سے تھی جس کا خود ذکر کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے وہ جو بھوک کا مسئلہ بنتا تھا پھر کبھی بنا ہی نہیں اور دوسری طرف یہ جو مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بلندی ہے شان و عظمت کے لحاظ سے بلندی ہے اس میں یقینا سیدہ زینب کا بھی حصہ ہے ہر بات والی گھڑی میں مگر ان کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا کی اللہم مرفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ جس کے ذریعے ہزار ہا عظمتیں رب زلجلال انہیں ہر گھڑی عطا فرما رہا ہے اور یہ ہے سبب کہ ہم جب سیدہ کائنات اور مخدومہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں ان لفظوں سے عظمت والے لفظوں سے فوراں ذہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ